بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے صلف صالحین کا طریقہ کیا تھا سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو اخلاص کے بغیر ممکن نہیں حضائفہ نے کہا تھا یا موسیٰ سلسخ صال ان کو نفیق اگر تین باتیں تجھے نصیب ہو جائیں لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حیثہ ملے گا لیکن کب جب تین کام تم کر لوگے سب سے پہلا کام یکون عملکا للہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو روزہ اور تراوی اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے دوسرا کام جو آپ نے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حیثہ ضرور ملے گا وَهَذِهِ الْكِسْرَةِ تَرْفَعُنْهَا مَا قَدَوْتْ تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جو اللہ نے آتا کیا ہے اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا خواہ کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو نہ جانے ایک شخص نے سب سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو صدقہ کیا کرو اخلاص صدقہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لئے پسند کیا کرو تم چاہتے ہو تم عزت ملے مزلمانوں کو عزت دیا کرو تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو تم بڑوں کو احترام دیا کرو تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی شفقت کرے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہوں تم خیر اور بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں ہی سے دار بنا دیں گے ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصور زندگیاں گزارتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے قَالَ مَا كَانَ أَحَدُنَا يَجْرَأُ عَلَى عَلَى استِقْبَالِ الْهِلَالِ وَفِي قَلْبِهِ زَرَّةُ حِقْدٍ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں زرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو بغض ہو حسن ہو اپنے دل کو صاف کر لیجئے دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی فضائل ابن عیاد فرماتے ہیں لَمْ يُدْرِكْ مِنْ عِنْدِنَا مَنْ عَضْوَكَ بِكَسْرَتِ صِيَامٍ وَلَا صَلَاتٍ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتے اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے یا تحجد اختیار کرتے یہ بھی کیا کرتے لیکن اثر راز یہ تھا لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے کوئی حسن کوئی بغض کوئی عنار کوئی عصبیت کوئی تعصب کوئی کینہ کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی نتیجتا اللہ حضور جلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ بہینہ عبادت کا مہینہ ہے ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں اس کی تلاش کیجئے آج کس کی عمر ہے تیراسی سال چار ماہ کس کی عمر ہوگی ایک رات جو گنتی کے پان سے چھے گھنٹے ہیں جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ حضور جلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشہول ہو جتنا اس کو عجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو عجر دیتے ہیں جو لیلت القدر کی تلاش کرتا ہے اور چوتھی بات یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے صبح دعائیں زہر عصر کا دعائیں شام کا دعائیں مت سمجھئے کہ افتاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں سلاس دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن تین ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے دعوت الصائل روزہ دار کی دعا تم سہری جب کرتے ہو آزام شروع ہو جاتی ہے روزہ شروع ہو گیا اس وقت سبے کر جب تک افتار نہیں کر لیتے جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا الدعا الدعا اپنے لئے دعا کیجئے اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے والدین کے لیے بہن بائیوں کے لیے حشتہ داروں کے لیے اپنے تعلق والوں کے لیے اپنے شہر اور قسمے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ حضور جلال سب کو خوبصورت ایمان دے نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردانس کا حق دار بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچ میں کام کی بھی تلقین بھی کی کر کے بھی دکھایا صدقہ کرنا جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے قصد سے صدقہ کرنا اس کی پلاننگ کر لیجئے صلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ریح المرسلہ اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوایں ہر گھر تک پہنچتی ہے اللہ حضور جلال کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی کوشش کیجئے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحریف تاری کا سامان بھی نہیں پہنچائیے یہ سب یہاں رہ جائے گا وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے یاد رکھنا کفن کو کوئی چیب نہیں لگاتا تم دو عرب کے مالک ہو تو دو باتیں یاد رکھنا یہ دو عرب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے ایک بری ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا یہ کھائیں گے پیچھلے ہی حساب تم سے لیا جائے گا اس لیے حرام نہ کماؤ حرام سے بچو اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے زخیرے نہ کرتے رہو انفق میں فی الجیب اعتی کے میں فی الغے جو تمہاری جیب میں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو اللہ ان خزانوں کے مو تمہاری ترک کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا انسان جتنا بھی خرچ کر لے رب تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اور آخری بات یہ زندگی کی ایام جو آنے والے ہیں اللہ کی رسول کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی رسول کا فرمان ہے ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا اپنے آپ کو مضبوط کیجئے ایمان پر قرآن پر عبادت پر خیر خواہی پر عدل و انصاف پر یہ وہ معاصفات ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ حضور جلال اس کو عجر کتنا دیتے ہیں سبر کرنا سیکھئے برداشت کرنا سیکھئے مت دیکھئے گرمی ہے شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے کس طرح صحابہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ کنن نصنعو لہم اللعب من العہن ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرا توجہ میں رہے اور شام تک یہ گزارہ کر لے بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے یہ اولاد امانت ہے ان کا خیال کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَنَ وَصَبْرِينَ ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا فتنے اتنے ہوں گے تانے مشکلات مسائے دکھ بیماریاں وبائیں ترہ ترہ کی مشکلات لیکن دین کو نہ چھوڑنا موت آئے تو دین پر اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا فرمایا للمتیمسی کی بھی اجر خمسین شہید اگر تمہیں ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے جہاں مسائب ہوں گے دین پر ڈٹ جاؤ گے میں نماز نہیں چھڑوں گا توحید پر آنچری آنے دوں گا میں اللہ کے رسول کی رسالت پر آنچری آنے دوں گا اگر انہیدر ایتھکس کو مضبوطی سے تھام لوگے پچاس شہیدوں کے برابر عجر دیا جاؤ گے سہابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا او منہم ہم میں سے پچاس یا اس دور کے پچاس لو آپ نے فرمایا اجر خمسین شہیدن منکم میرے صحابہ تم میں سے اگر پچاس شہید ہو جائیں جتنا ان پچاس کو عجر ملے گا اس فتنے کے دور میں دین پر ڈٹ جانے والا اس کو بھی اس کے برابر عجر ملے گا بلکہ یمن سے ایک عورت آئی کہتی ہے بیمار ہوں بیماری پہ سبر نہیں آرہا آپ نے فرمایا اس بری فلحی سے بعلی کی اللہ کی بندی اے کام تم کر لو اے خوشخبری میں سنا دیتا ہوں سبر تم کر لو میں خوشخبری سناتا ہوں اللہ حضور جلال تجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ حضور جلال ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کی داخل فرمائیں جس طرح یہ اے اللہ تیرے گھر میں ہیں ان کو اپنی جنت کے بھی مہمان بنا اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا الحمدلہ